دماغ کی دائمی علامت دماغ میں مریض کو سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے دماغ کا وقتی علاج موجود ہے لیکن اس کی مستقل علاج ابھی تک ممکن نہیں ہے کچھ مریضوں میں دماغ کا حملہ دیر تک رہتا ہے مگر شدت اختیار نہ کرتا مگر کچھ مریضوں میں دماغ ایک ہے بار شدت سے حملہ کرتا ہے اس مرض کی کوئی ایک وجہ نہیں تاہم مختلف افراد میں درج زیل وجوہات کے بنا سے دماغ کا مرض پایا جا سکتا ہے ایک نمبر سانس کی نالیوں میں تنگی یا خرابی ٹو نمبر نالیوں کا سکڑنا نمبر تھری پھے پھڑوں کی نالے میں تنگی اس کی علاوہ دماغ ماہولیاتی وجوہات اور آدات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ سگریٹ نوشی کرنا نمبر ٹو نشہ آور عدویات کا استعمال کرنا نمبر تھری فضائی آلودگی چاہ نمبر قوت مدافت کی کمزوری یہ مرض مختلف بیماریوں کی وجہ سے بھی لاحق ہو سکتا ہے جن میں سے چند درج زیل ہیں ٹانسلز ٹو دل کی امراض تھری بدحضمی یا مادے کی امراض فور قبد فائیو ذہنے کمزوری یارڈ پر چین اس کو بہتر کرنے کا طریقہ شکر تغال لونکا کر سنتھی ترکیب ان تینوں چیزوں کو ہم وزن لے کر پیس لیں پیس لینے کے بعد اس کو براؤن کر لیں اور ایک خشک پیالے میں ڈالنے کے بعد اس میں شہد اچھی طرح ملاکار مجون بنا لیں دن میں دوبار ایک چمچ بچے بڑی اور تمام مریض استعمال کر سکتے ہیں دو سال سے بڑے بچوں کو ایک چوتھائی چھیچ دس سال سے بڑے بچوں کو ادھا چمچ اور اس عمر سے بڑے لوگوں کو روز ایک چمچ دوبار دیں یہ طریقہ ڈاکٹر بلقیس نے بتایا ہے طریقہ نمبر استخدوس ایکول سائن ایک چمچ زیرا ایکول سائن ایک چمچ گلمنڈی ایک چمچ دار چینی ایکول سائن ایک چمچ ترکیب ان سب چیزوں کو ایک ساتھ ہم وزن ملا کر پاوڈر بنا لیں اور آدھی چمچ صبح وہ شام استعمال کریں اس سے دما یا استہما کی مریضوں کو آفاقہ ہوگا یہ طریقہ ڈاکٹر ایسی نے بتایا ہے